جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنے جا رہا ہوں ایک ایسا سٹاک جو کہ شارٹ ٹام میں یعنی کہ ویڈن ون منتھ آپ کو بہت ہی زبردست ریٹرن پروائیڈ کر سکتا ہے میرے اندازے کے مطابق وہ آپ کو تھرٹی فائی پرسنٹ تک ریٹرن جو ہے وہ پروائیڈ کر سکتا ہے شارٹ ٹام پیریڈ میں تو سٹاک کا نام کیا ہے اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو بہت زبردست ریٹرن پروائیڈ کر سکتا ہے یہ ساری ڈسکیشن ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں کیوں سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ملتا رہے گا اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو چلے ذرا ہم ڈسکیشن سٹارٹ کرتے ہیں اس امیزنگ سٹاک کی جس کی میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ذرا اس سٹاک کا چارٹ دکھا دوں یہ چارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ ویکلی چارٹ ہے اور ذرا آپ اس چارٹ کو ذرا انیلائز کریں آپ کے سامنے اب یہ جو لائن میں نے ڈراؤ کی ہے یہ اس کی اپ ٹرینڈ کی لائن ہے اب ذرا دیکھیں اس ٹاک نے مومنٹ کیسے دکھائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیدھا سٹاک اوپر گیا اس کے بعد پھر یہ نیچے آیا اپنی جو اب ٹرینڈ کی لائن ہے وہاں تک گیا اس کے بعد دوبارہ یہاں سے اوپر موف کیا اور دوبارہ پھر یہاں نیچے آیا تو یہ اس کا پہلا لو پوائنٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ اس کا دوسرا لو پوائنٹ تھا اور پھر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو یہ سٹاک دوبارہ اس جگہ پہ آیا جہاں آ کر اس نے جو اپنی اپ ٹرینڈ کی لائن تھی اس کے قریب اس نے کلوزنگیں دکھائی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کینڈل جو ہے اس نے بنائی جو کہ ایک سٹرانگ بولش کینڈل ہے which means کہ اس نے اپنی اپ ٹرینڈ کی جو لائن ہے اس کو اس نے سپورٹ کیا ہے اس کو اس نے رسپیکٹ لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی اپ ٹرینڈ کی لائن پر آ کر ایک سٹرانگ بولش کینڈل بنائی ہے جس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹاک بلکل تیار بیٹھا ہوا ہے سیدھا اوپر جانے کے لیے کہاں تک اپنی ریزسٹنس تک جو کہ ان ففٹی نائن پائنٹ فائیو روپیز پر پڑھ رہی ہے آپ کے سامنے ایک ٹیکنیکل انیلسز میں نے اس سٹاک کا کیا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سٹاک نے اپنی اپ ٹرینڈ کی لائن پر کتنا تگڑا اس نے ایک بولش کینڈل بنائی ہے اور یاد رہے کہ یہ ویکلی چارٹ ہے یہ فور آورلی یا ڈیلی چارٹ نہیں ہے یہ ویکلی چارٹ ہے ویکلی بیسیز پہ اس نے ایک سٹرانگ بولش کینڈل بنائی ہے اپنی اپ ٹرینڈ کی لائن کے اوپر وچھ مینز کہ یہ سٹاک بلکل تیار بیٹھا ہوا ہے سیدھا شوٹ کرنے کے لیے اپ ٹو فٹی نائن پائنٹ فائیو روپیز تک اچھا اب اس وقت اس سٹاک کی قیمت کتنی ہے سٹاک کا نام کیا ہے اور ہماری سٹریٹیجی کیا ہوگی یہ ساری اب ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری انانسمنٹ ہوا آپ سن لیں آ کر ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینو کریں گے سٹاک مارکٹ میں آپ کو لاؤس اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں تو آپ سٹاک کو غلط جگہ پہ خرید لیتے ہیں یا غلط سٹاک کو خرید لیتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہوتے ہے کہ نہ آپ کے پاس ٹیکنیکل انیلسز کا نالج ہوتا ہے نہ ہی آپ کے پاس فنڈامنٹل انیلسز کا نالج ہوتا ہے اس لیے میں نے لانچ کیا ہے ایک پروفیشنل سٹاک مارکٹ کورس جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کمپلیٹ ٹیکنیکل انیلسز جس کی مدد سے آپ خود بائی سیل کالز جو ہیں وہ جنریٹ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سکھاؤں گا فنڈامنٹل انیلسز جس کی مدد سے آپ کو یہ پتہ لگے سکے گا کہ کیا یہ سٹاک انڈر ویلیوڈ ہے یا آور ویلیوڈ ہے کون سی کی ریشوز ہیں جو دیکھنی ہوتی ہیں ایک سٹاک کو انیلائز کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ وہ ٹیکنیک اور ٹرک شیئر کروں گا جس کی مدد سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سٹاک انڈر ویلیوڈ ہے یا آور ویلیوڈ ہے اور ان دا اینڈ میں آپ کے تو اس کورس کی فیس ہے صرف چار ہزار پہ اگر آپ نے اس پروفیشنل سٹاک مارکیٹ کورس کو جوائن کرنا ہے تو جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ مجھے ورچ ایپ کریں اور اس کورس کو جوائن کر لیں تو چلیں اب واپس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو چلیں اب ہم ذرا اپنی یہ ساری ڈسکشن جو ہے اس کو ہم اب کنکلوجن کی طرف لے کے چلتے ہیں دیکھیں جو سٹاک جس کی ہم نے بھی ڈسکشن کی جس کا ہم نے ٹیکنیکل انیلسز کیا اس کا جو ہم نے چارٹ دیکھا ہے اس ٹاک کا نام ہے ٹریٹ ٹھیک ہے ٹریٹ کارپوریشن لیمیٹڈ کی میں بات کر رہا ہوں اور اس وقت اس ٹاک کی جو سپورٹ ہے تگری سپورٹ ہے فورٹی روپیز پر جو کہ اس کی اپ ٹرینڈ کی جو لائن ہے اس پر پڑتی ہے اور ریزیسٹنس جیسے کہ میں کوئی پتا چکا ہوں وہ ہے فیفٹی نائن پانٹ سری روپیز پر ٹرینڈ آویسلی اب ٹرینڈ چال رہا ہے جیسا کہ میں نے کوئی پتایا اور جو اس وقت اس کی آر ایسائی ہے ویکلی بیسیز پر وہ فیفٹی ہے فیفٹی آر ایسائی کا ہونہ ویکلی بیسیز پر شو کر رہا ہے یہ اگین یہ ایک بولیش کنورجنس جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ فیفٹی آر ایسائی کا ہونے کا مطلب ہے کہ یہ سٹاک بولیش ہے تو سارا میں نے انیلسز آپ کے سامنے کیا جو ہماری سرٹیجی یہ ہوگی کہ ہم نے اس کو بائی کرنا ہے فورٹی سے فورٹی پور روپیز کے درمیان اس وقت سٹاک کی قیمت فورٹی پور روپیز ہے ٹھیک ہے اور سپورٹ جو چگری سپورٹ پڑ رہی ہے وہ فورٹی روپیز پڑ رہی ہے تو آپ نے فورٹی سے فورٹی فور کے درمیان آپ نے اس کو بائی کر لینا ہے اور سیل پرائس آپ نے رکھنی ہے فیفٹی نائن ٹریں روپیز جو کہ اس کی سٹرانگ ریزیسٹنس ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھ لی جو بھی ہم نے پیچھلی سلائیڈ میں ڈسکشن کی تھی اس میں میں نے آپ کو پتایا اور سٹاپ لس آپ لے رکھنا ہے تھرٹی ایٹ پر اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک پورا چارٹ جو ہے وہ ڈراغ کر کے آپ کو پتایا کہ کیسے یہ سٹاک تیار ہے شوٹ کرنے کے لئے اوپر کیونکہ اس نے ایک بہت زبردست جو بولیش کنڈل ہے وہ بنائی ہے اپنی اپرنٹ کی لائن پر اور یہ سٹاک انشاءاللہ آپ کو شارٹ ٹام میں کتنا ریٹرن دے گا تھرٹی فائی پرشن تک ریٹرن جو ہے وہ آپ کو دے گا انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ٹریٹ کارپریشن جو ہے وہ آپ کو زبردست ریٹرن پروائیڈ کر سکتی ہے پوری دسکشن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کی تو اگلی ویڈیو تک کے لئے میں طرف سے خدا حافظ فیمان اللہ